اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ آ گیا تو جوان ہو کے مرے پاس اتنا بڑا باکس ہے اس میں بہت چھوڑی سی چیز ہے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی پورا گھر نہیں ہے اس میں صرف یہ اوپر والا ہے تو اس کا ریویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مارکیٹ میں اس طرح کے دو ملتے ہیں میں یہ لینے گیا تھا تو مجھے چھوڑی سی پریشانی ہو گئی تھی پہلے میں نے ایک اور لے لیا پھر اس کے بعد مجھے میں نے یہ لیا تو اس کو میں نے آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں ایک تو یہ میکسیم پچ پاس کیجی وزن جو ہے نا وہ اٹھا سکتا ہے اور 55 انچ کی ایل ایڈی تک یہ لگ سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ہیڈرالک سٹینڈ لیکن یہ ہیڈرالک اس میں ایساچ کچھ ہوتا نہیں ہے اب یہ تو کسی کتاب میں انڈی لکھا یہ لیا ہے کہ اس کی جو آئرن کی جو میٹریل ہے جو آئرنگ میٹریل ہے وہ اچھا ہے اس کے اندر کچھ اتنے سارے نٹ پولز آ جاتے ہیں اور یہ اپکا LCD کے ساتھ لگنے کے لیے آجاتا ہے جو LCD کے ساتھ لگاتے ہیں تو کیسے لگاتے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اس کا انسائیڈ پر کرنیتے ہیں آپ کو اس میں دو تین چیزیں دکھانی ہے اور زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کا شاپر اٹھا دیتے ہیں ایک تو اس کی یہ جو مومنٹ ہے جو اوپر سے نیچے یعنی کہ ٹلٹ ہونے کی اوپر نیچے وہ سکریو کے ساتھ چلتی ہے یہاں پر سکریو ہے اس کے اندر سکریو کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتی ہے اور باقی یہ موو اس طرح اور اس طرح کرتا ہے اور دین آپ یہ اس طرح اس طرح یعنی کہ آپ کی یوں ایل سڈی ہے تو وہ یوں اور یوں نہیں ہوگی یوں یوں اور آگے پیچھے ہو جائے گی ٹھیک ہے نیچے اور اوپر ٹلٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کے اندر سکریو ہے سکریو کو ڈھیلا کر کے سیٹ کر کے وہاں پر ٹائٹ کرنا بڑے گا وہ اس لیے ہے کہ آپ جہاں ٹائٹ کر دیں گے یہ پھر وہیں رہے گی ہلے گی نہیں اگر یہ ہلتی ہو جو ہم نے پہلے لیا تو اس میں یہ مسئلہ تھا کہ اس کا یہ خود ہی تھوڑے دوبارے لیڈی جو ہے نا وہ نیچے کی طرف ہو جاتی دیں تو اس کا ریویو کرنے کا مقصد یہ تھا یہ کہاں لگے گا کیسے لگے گا اس کی ویڈیو ایک اور بنے گی اس میں آپ کو بتائیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ